دیر سٹوڈنٹس تو آج جو یہ ویڈیو ہے اگلی بیس منٹ میں آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں ایک زبردست مہان ہستی جس کا نام ہے بیکٹیریا ٹھیک ہے نام ہے بڑا عام اس کا کیونکہ یہ ہے ہر جگہ ایویلیبل نام ہے اس کا بیکٹیریا بیکٹیریا یا یو بیکٹیریا ہے دونوں اس کو کہا کرتے ہیں کینگڈم مونیرہ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا گروپ اب دیکھ لیجئے یہ انجان بیکٹیریا انسان کے جو اس کے ہسٹری کے بارے میں تھوڑا دیکھیں گے تو انڈانوان لیون ہاک اس کا نام تھا جس نے پہلی بار اس اجنبی کو ہمارے دنیا کے سامنے انٹریڈیوز کیا یعنی ڈسکور کیا اس بیکٹیریا کو پہلی بار اور اس شخص نے اس کا نام رکھ دیا انیمل کیولز سمال آرگینزمز تو یہ سڈیلٹ تھا جس نے پہلی بار انیمل کیولز کو مایکروبز کا اور یہ نام اس کا بیکٹیریا جو ہے یہ اہرنبرگ نام کے ایک بیکٹیریولوجس تھا یا مایکرو بیولوجس آپ بولو 1838 میں اہرنبرگ نے بیکٹیریا جو آج بولتے ہیں یہ نام رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد روبرٹ کوچ ایک اور مایکرو بیولوجس جو ہے اس نے کچھ اپنے ایک بیکٹیریا ایک کو پہلی بار کلچر کر دیا انہوں نے کلچر میز اس کو کلچر میڈیم پر گروہ کرنا سکھا ہے اس نے پہلی بار اور اس نے کچھ ان ریسرچ کا ایک ٹائٹل دے کے کوچ پاسچولیٹ کے نام سے جس میں انہوں نے یہ سجسٹ کرے بیکٹیریا جو ہے یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے جیسے ٹیوبر کلوسز ہے ٹھیک ہے ڈیزیز کازنگ پروپٹی کے بارے میں اس کو پتا چل گیا پھر رہے ہمارے جو فادر ٹھیک ہے فادر صاحب لوائز پاسچر جرم تھیوری آپ ڈیزیز نے دے دیا اور ساتھ میں یہ بتا رہا ہے بھئی کولرا جو ہے ڈیزیز ہے بیکٹیریا سے ہوتا ہے اور اسی شخص نے مائکرو آرگنزم جو ٹرم ہے پہلی بار انٹرڈیوز کر دیا اور یہ ایک سبجکٹ جس کو ہم مائکرو بیولجی بولتے ہیں اس کا فادر بن گیا یہ شخص اور سٹیلائزیشن ٹیکنیک کا بھی سٹیلائزیشن ہو گیا سٹیلائز ہم بولتے ہیں جیسے کہ ہم جسے مائکرو آرگنز کو کل کرتے ہیں کسی جیس کو ٹھیک ہے اس کو سٹیلائز بولتے ہیں ہو گیا یہ چلیے صاحب اب دیکھو سٹیننگ کی جہاں تک بات ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہو گیا گرام پوزیٹو اور گرام نگیٹو بیکٹیریا اکثر پریشان کرتے ہیں بچوں کو بھئی یہ کیا ہے گرام پوزیٹو اور گرام نگیٹو کس چیز کو بولتا ہے یہ کچھ بھی نہیں بھئی کی ایک بیکٹیریا اس کو رنگ کیا جاتا تھا جو رنگ کو ریٹین کرتا تھا اس رنگ ریٹین کرنے والے بیکٹیریا اس کو پوزیٹو بولتے تھے اور جو نہیں رہتے تھے اس رنگ کو ریٹین کر کے اس کو نگیٹو کہتے تھے بندہ جس نے یہ کام کیا ہینز کرسٹین گرام اس کا نام تھا ایٹین ہینڈوٹ ایٹی فور میں اس نے یہ ٹیکنیک دیا سٹیننگ بولتے ہیں پیگمنٹ یا ڈائی کرنے کو دیکھ لیجئے یہ بھی آپ کو آج یہاں پتہ پڑھانے جا رہا ہوں صرف دو منٹ میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ گرام سٹیننگ ہے کیا ٹھیک ہے اب مان لیجئے یہ بیکٹیریا نہیں انڈا ہے چھلکا اتار کے اس کو کلر کرنا ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا نہیں انڈا ہے اب دیکھ لیجئے انڈے کو کلر کرنا ہے سٹپ دیکھو کیا کیا اس نے پہلے سٹپ میں اس شخص نے کرسٹل وائلٹ یعنی وائلٹ کلر کے ایک پیگمنٹ ہے جس کو ہم کرسٹل وائلٹ سٹین بولتے ہیں اس کو لگایا ان سارے بیکٹیریا اب بھی پتہ نہیں ہے گرام پازیٹو یا نگیٹو ہے سب کو انہوں نے یعنی ان انڈو کو یعنی کی دوسرے لفظوں میں اس بیکٹیریا کو اس نے کیا کر دیا سٹین کر دیا کہ اس کے ساتھ کرسٹل وائلٹ کے ساتھ تیس سیکنڈ کے لئے پہلا سٹپ بہت آسان تو سارے جو بیکٹیریاں ہیں وائلٹ اور وائلٹ یعنی جو گرام پازیٹو یا نگیٹو دونوں وائلٹ ہو جائے گا کلر کیا تو پہلے سٹپ میں سٹیننگ کرسٹل وائلٹ سے وائلٹ وائلٹ آ گیا اس کے بعد اس وائلٹ کو فکس کرنے کے لئے کیونکہ اکثر دھونے سے وہ نکل جاتا ہے کوئی بھی رنگ جو ہے اس کو ہم فکس کرنے کے لئے فکزیشن استعمال کر دیا پوٹیشم آئیوڈین کا استعمال کرتے ہیں رنگ کو کپڑوں کے ساتھ فکس کرنے کے لئے تو اسی طرح انہوں نے بھی اس کو فکس کرنے کے لئے پوٹیشم آئیوڈین سے سٹیبلائز کر دیا اس کو بھی اور اس کو بھی یعنی اب یہ وائلٹ کلر جو ہے اس میں بھی اور اس میں بھی فکس ہو جائے گا یعنی یہ نہیں نکلے گا اب یہاں سے لیکن پھر اس کے بعد ڈیکالورائز کر دیا کس کے ساتھ ایتھائیل الکوہل کے ساتھ واشنگ اس کو ہم بولتے ہیں یعنی پہلے کلر کیا پھر اس کو سٹیبلائز کیا کلر کو اس کے بعد اس کو واش کر دیا دو یا انڈوں کو یا ان بیکٹیریوں کو کس کے ساتھ لیکن پانی کے ساتھ نہیں ایتھائیل الکوہل کے ساتھ واش کرتا ہے تو دیکھو کچھ بیکٹیریا گروپ ہے جو وائلٹ کلر کو ریٹین کرنے لگا رکھا انہوں نے پکڑ کے رکھا لیکن ایک گروپ جو ہے اس نے یعنی واشنگ کرنے سے کلر لاز کر دیا اب جس نے دیکھو ایک وائلٹ جنہوں نے رکھا اور جنہوں نے لاز کر دیا ظاہر سے بات ہے یہی سے ہی پتا چلتا ہے جنہوں نے رکھا وہ گرام پازیٹو ہے جنہوں نے لاز کر دیا وہ ہے گرام نگیٹو اب اس کے بعد یہی تک نہیں بیٹھا یہ شخص اور بھی ایک سٹاو آگی گیا اس کے بعد پھر سے سٹین کر دیا وائلٹ پہ اور تھوڑا سا یعنی یہ کلر جب انہوں نے لگایا یہ پرپل ہو گیا یعنی سیفرینین جنہوں ہی لگایا وائلٹ پہ دو کلر جب مل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تو رکھا تھا اس لئے پرپل ہو گیا ادر وائز ایکچولی سیفرینین کی کلر جو ہے پنک ہوتا ہے یعنی پنک اور وائلٹ یہاں پہ مل گیا تو ہو گیا پرپل چونکہ یہ گروپ جو تھا گرام نگیٹو والے انہوں نے تو کلر لوس کیا تھا یہ نیا جو کلر ہے آپ اس کو پکڑا جس کو ہم پنک بہتے ہیں تو یوں آپ ایزی لی انڈو بیکٹیریاز کو الگ کر سکتے ہو گرام پازیٹو جنہوں نے گرام سٹین کو ریٹین کرتا ہے گرام نگیٹو جو گرام سٹین کو نہیں رکھ پاتا ہے یہ ڈیفرنس اس لئے آتا ہے کیونکہ ان کی پلازما ممبرین اور سیل وال میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سی اس ٹائپ کی کلر کو ڈیٹین کرنے کی پروپرٹی اور اس کو چھوڑنے کی پروپرٹی رکھتا ہے تو ایزی ہے گرام سٹیننگ پہلے کرسٹل والے سٹین کرنا تھی سیکنڈ میں پھر اس کے بعد سٹیبلائزر یوز کن آئیوڈیٹ سیلائشن اس کے بعد ڈی کلورائز کرنا اور اس کے بعد کونٹر سٹیننگ کرنا اس میں یہ پروسس آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا گرام پازیٹو اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا ان شارٹ میں پلکل ایزی چیلی صاحب جنرل فیچئرز ان بیکٹیریا کا یو بیکٹیریا اس کا پہلی بات میں نے پہلے بتایا بڑا نام سے عام ہے یہ بلکل ہیبیٹیڈ اس کا دیکھو کاسمو پلیٹن جہاں جہاں جاؤ گے کاسمو پلیٹن میز ہر جگہ پایا جاؤ گے آپ ائر میں جاؤ واتر میں جاؤ سوائل میں جاؤ حد تک کہ آپ کے اور ہمارے باڈی کے اندر بھی پہنچیں گے پلانٹس اینیمل سارو باڈی جو ہے ان کے اندر ایویلیبل ہے یہ بیکٹیریا سائز ان کا بہت چھوٹا ہوتا ہے 0.7 1.6 مایکرو میو ویڈتھ میں اور 2.2 سے لے کے 10 مایکرون ان کی لینگت ہوتا ہے لیکن تھایو مارگریٹا نامی بیان یہ پہلی بار شولز very recent 1997 میں ڈسکاوٹ کیا گیا ہے لارجسٹ نامی بیا جو ہے کنٹری وہاں اس نے ڈسکاوٹ کیا تھا اسی کے نام سے یہ تقریباً اس کا لینگت جو ہے 100 سے 300 مایکرو میف کی لارجسٹ بیکٹیریا ہے اور اس طرح سے ڈائلیسٹر نیمزونائیڈ جو ہے وہ smallest مانا جاتا 0.5 0.15 0.3 مایکرون اس کی لینگت ہے ٹھیک ہے یہ smallest لارجسٹ خیر چلیے تیسری اس کی فیچر جو ہے شیپ ہے شیپ جو ہے یہ کچھ جو ہے سم بیکٹیریا جو ہے وہ اپنا شیپ جو ہے چینج کرتے رہتے ہیں پیلیومورفک جن کو ہم بولتے ہیں ازیٹو بیکٹر اس کا خاص ہے اپنا شیپ چینج کر دینا اس کو ہم بولتے ہیں پیلیومورفز ٹھیک ہے اور باقی شیپ جو ہے وہ یوں ہو سکتا ہے کوکس کوککولا نہیں ہے کوکس دیکھ لیجئے کوکس جو ہے یہ سپیریکل کو بولتے ہیں یہ نان موٹائل جو شیپ کے ہوں گے یہ مونو کوکس ہو سکتا ہے جیسے ایک ایک ڈپلو دو دو میں ہو سکتا ہے ٹیٹرا کوکس چار میں ہوگا سٹرپٹو کوکس اس طرح سے چین کی شکل میں ہوگا بلکل جس طرح ہار ہوتے ہیں سٹفلو کوکس بنچ کلب ہوگے سارسینہ یہ اس طرح سے چار اور پھر اس کے پیچھے چار اس طرح سے ہوگا کیوبائیڈل فارم میں کیوبائیڈ کی شکل میں ہوگے بھی کوکس اس کے بعد بیسیلس بیسیلس بولتے ہیں روڈ شیپ کو اور ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ مونو بیسیلس ہو سکتا ہے مونو بیسیلس سنگل ڈپلو بیسیلس دو روڈ شیپ کی سٹرپٹو بیسیلس چین میں ہوگا سٹیفلو بیسیلس یا پیلی سائیڈ بولتے ہیں جب اس طرح سٹیک کی شکل میں جیسے کوائن کی طرح ہے ایک کے اوپر ایک ہوگیا بیسیلس اس کے بعد تیسرا شیپ سپائرل ہوگا ٹھیک ہے سپائرل اور یہ موٹائل ہوتے ہیں دیکھو یہاں ہے سپائرل دو چار فلاجلہ اس کے اگرن میں ہے یہاں پہ بھی دونوں اینڈ میں فلاجلہ ہے سپائرل شیپ کو ہم بولیں گے ٹھیک ہے چیل یہ سب اس کے بات ہو گیا ویبریو کاما کے شیپ میں جو ہوگا الٹا کاما سیدھا کاما کاما جو ہوتے ہیں ہمارے کاما نہیں ڈالتے ہیں انگلیش میں وہیسا کاما سٹاکڈ بھی ہو سکتا ہے دیسے کی یہاں پہ ہیں کولو بیکٹر اس کا چھوٹا سا ایک سٹاک ہوگا نیچے اوپر اس طرح سے مالو دو بی کا بیڈ جیسا بڈڈ فنگی کے جو باڈی ہو تو اس کو مایسیلیم بولتے ہیں مالو مایسیلیم کی طرح دیکھے گا فیلیمنٹس ٹھیک ہے اس کے بات ہو گیا فلیجلہ اس کے کیسے ہوتے ہیں فلیجلیشن بھئی فلیجلہ یہ فنکشن کرتا ہے یہ سائٹو پلازم سے نکل کے آتا ہے اور اس کا مقصد لوکو موشن کا یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے پہلے سے ٹھیک ہے اور ان دی بیس ٹرائکس دو فلیجلہ اور بہت اینڈ پہ یہاں پہ میں نے دکھا ہے اوپر بھی نیچے بھی اچھا سفیلو ٹرائکس منی فلیجلہ اٹ ون اینڈ یہ والا جو ہے سفیلو ایک سائیڈ میں بہت سارا پھر اس کے بعد لو فو ٹرائکس فلیجلہ دونوں سائیڈ میں بہت زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے دونوں اینڈ میں اور اس کے بعد پیری ٹرائکس فلیجلہ آل آور دو باڈی پورا باڈی پہ فلیجلہ سونگے اس طرح سے اٹرائکس فلیجلہ بلکل ایپسنٹ ہوگا ٹھیک ہے چلیے سب اس کے بعد آتے ہیں سٹریکچر ان کمپوزیشن آف فلیجلہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھی طرح دھیان دیجئے فلیجلہ جو ہے بھئی جادو جو اس کا ہے یہ میڈ اپ آف ایٹ فلیجلہ پروٹین اس منومرس بنی ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ فلیجلہ مان لو یہ ہے اس کو یہاں سے سیکشن کٹ کے ٹکرے ٹکرے جب کر دیں گے اور اس کو ہم الیکٹران مایکروسکرو پہ دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا یہ اس طرح سے ایک دو تین چار ٹھیک ہے اور پھر پیچھے بھی ایک دو تین چار سمجھ نہیں آیا ایک منٹ یہ دیکھ لیجے ساپ یہاں پہ دیکھ لیجے یہ ہے یہ فلیجلہ ہے اس کو جب سیکشن کٹے گا ایک دو تین چار اور پیچھے اس کے چار اور یہ پروٹین سب یونٹس اسی چیز سے یوں بنا ہوا ہوتا ہے یہ فلیجلہ آپ کے ٹھیک ہے سمجھ آیا آپ یہ فلیجلن پروٹین سے کتنے ہیں آٹ آٹ لیکن اس کے ارینجمنٹ چار پلس چار ارینجمنٹ سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پروکریارٹس کی سارے فلیجلہ جو ہے ٹیپیکل اس فور پلس فور جو ہے اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کے فلیجلن پروٹین چیلیے دیکھئے سر آہ کراس سیکشن میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو فور پلس فور ارینجمنٹ ہوتا ہے ایسا یوکریارٹس کے فلیجلہ اکثر ہوتا ہے ٹھیک ہے فنجی میں جب آپ دیکھو گے وہاں نائن اس طرح سے ہوں گے پھر بیج میں دو اس طرح سے فلیجلن پروٹین ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ فور ارینجمنٹ اف فلیجلن پروٹین سے اس کے بعد فلیجلہ جو ہے یہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ بیسل باڈی ہوک کچھ رنگ جیسے سٹریکچرز ہوتے ہیں ایک دو تین اور چار رنگ بنی ہوئی ہے نا ایس اور ایم رنگ جو ہے یہ نیچے ہوتے تھوڑا سا اور یہ پلازما میمبرین میں ہی ڈوبا ہوا ہوگا پھر اس کو ہم انر میمبرین بولتے باہر دو رنگ پی اور ل چونکہ پلازما میمبرین کے باہر سیلوال ہوتا ہے تو سیلوال میں یہ دو آپ کو ملیں گے یہ ہوگیا آپ بیسل باڈی اس کے بعد ایک ہوق اس طرح سے ہوگا اس ٹیبیلٹی کے لئے ہوتا ہے اور اسی ہوق سے نکل کے جاتا ہے یہ فلیجلن پروٹینز کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں دیکھ لیجئے بیسل باڈی بیل فیرو فلاس بھی بولتے ہیں ایک رنگ سیلوال ہوتا ہے یہ ویل دوسرا س اور ایم رنگ ہے اس میں یہ جو آوٹر رنگ ہے یہ رنگ ہے گرام پازی بیکٹی رنگ میں اپسینٹ ہوتا ہے یہ رکھ لیجئے یاد اس کے بعد سب ہوتے 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 اور پیزن سیلوال میں ہوتا ہے فلائی منٹ اس کا پورشن ہے فلائجلہ کا آپ اور میرے کو نظر آ جائے گا اور فلائجلن پروٹینز جن کا 4 پلس 4 ارینجمن ہوتا ہے اس کے بعد صاحب یہاں اور کچھ چھوٹے چھوٹے پلائی اور چھوٹے چھوٹے کانٹے جیسے ہوتے ہیں ان بیکٹیریا کے سیلوال کے اوپر دیکھ لیجی یہاں سے دیکھ لیجی یہاں سے دیکھ لیجی یہ تو فلائجلہ ہے اس کے علاوہ بھی ہے یہ دیکھ لیجی یہ جو ہے ان کو فمبری بولتے ہیں یا ہم ان کو بولتے ہیں پیلائی ٹھیک ہے تو ان کا کیا کام ہے جو یہ پیلائی ہے جس طرح وہ فلائجلن پروٹین کی بنی ہوتے ہیں تو دو نام کیوں ہیں بھائی دو نام اس لیے ہیں پیلائی تھوڑا سا سمالر ہوتے ہیں فمبری این میں بھی تین سے پانچ ہی ہوتے ہیں مقصد ان سب کا کیا ہے ان کا اصلی فنکشن ہے اٹیچمنٹ کیونکہ بیکٹیریا جب کسی باڈی پہ آجائے گا جہاں پہ اٹیچ کرنا چاہتے ہوگا تو اس کو یہ ہی سٹریکچر ہے جن کے ذریعے خود کو اٹیچ کرتا ہے صرف اتنا ای فنکشن نہیں ہے فنکشن جن میں یہ سیکس پیلس جیسا ہوتا ہے ان کو میل بولتا ہے اور بیکٹیرز ہوتے جن میں سیکس پیلس نہیں ہوتے ہیں ان کو فی میل بولتے ہیں تو یہ اس کے ذریعے ایک ٹیوب جیسا بنا دیتا ہے اور پھر اس کے تھو جنیٹک میٹیریل کی ایکس چینج ہوتے ہیں دو ایکس پوز ہوتا ہے تو وائرس بڑا زبردہ سے اس کی بیکٹیریا میں گز جاتا ہے فیج جو وائرس بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتے ہیں یا سیمپلی فیج کہتے ہیں یاد رکھنا دیکھو وائرس بیکٹیریا کو بھی نہیں چھوڑتا یہاں گز جاتا ہے تو فیج جو ہے انفیکشن کرنے کے لئے اس کے تھو انٹری پوائنٹ کے طور یعنی ان کو دروازہ بن جاتا ہے پیلس اور یہ ہی سے گز بیکٹیریا کی ستیان ناس کر دیتے ہیں بہرحال جس طرح ابھی ہم لوگوں کو وائرس پیچھا پڑ گیا ہے اب دیکھ لیجئے سٹریکچر بیکٹیریا سیل یہ جہنر سٹریکچر دیکھ یہ سیل وال ہے بیکٹیریا کا اس کے بعد اندر جو بلیو سے بنایا ہے پلاسما میمبرین ہو گیا یہ ہمارے بانڈری باہر کے یہ پلاسما میمبرین بیچ میں اس طرح سے فولڈ ہوا ہوتا ہے جس کو ہم میزو زوم بولتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے کچھ آپ کو آوٹ گروت بھی نظر آئیں گے بیکٹیریل سرفیس پہ جس کو ہم پیلیس اور فیمبری کے تھے جو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا ہے اس کے علاوہ اس طرح آپ کو ایک فلیجلہ نظر آئیں گے جس میں ہوق بیسل باڈی اور فلائیمنٹ ہوتے ہیں یہ کچھ اس میں ریزرو پھوڈ میٹیریل سے گلائیکو جن بھی ہوتے ہیں لیپیڈ گرینیول بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آر اینے ہوتے ہیں اس طرح سنگل بھی اور آر اینے کے اوپر سوری ایم آر اینے سے اس کے اوپر رائیبوزوم جب ہوتے ہیں تو پولی رائیبوزوم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو رائیبوزوم بھی ملیں گے لیکن وہ بھی سیونٹی ایس والا اس کے علاوہ بیچ میں ایک ڈبل سٹینڈٹ اس طرح سے آپ کو ڈی اینے ملیں گے جو ہم کروموزوم بول بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے نہیں اس لئے کیونکہ ان میں ہسٹون پروٹین نہیں ہوتا ہے ہسٹون پروٹین بہت ضروری ہے کروموزوم فارمیشن کے لئے تو اس لئے ہم یوں بولیے کہ اس ریجن کو نیوکلیٹ کہتے ہیں نیوکلیز بھی نہیں ہے سلائم لیئر بھی بولتے ہیں گلائکو کائلیکس بھی بولتے ہیں شگر کورٹ بھی کہا جائے گا یہ پولی سچرائیڈ کی بنی ہوتی کاربو ہیڈرٹ کی ہوگی پریزن ان فیو بیکٹیری سیل آوٹ سائد سیل وال سب میں نہیں تو کسی بھی بیکٹیری سیل میں جو ڈیزیز کارز کرنے کی کی پیسٹی ہوگا وہ ایکچولی اسی کی پیسول کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈیزیز کارز کرنے کی ایبیلیٹی ڈالنا اگر یہ باہر والا ماس پولی سچرائیڈ کا کوٹنگ ہے سیل وال کے اوپر یہ اگر لوز ہوگا اس طرح ویکس ہوتے اس طرح اگر ہوگا ہم اس کو سلائم لیئر بولتے لیکن اگر یہ اچھی طرح سے کورنگ کی شکل میں ہوگا ہم اس کو بولتے ہیں کی سب میں نہیں ہوتا ہے کچھ بیکٹیریاز میں ہو سکتا ہے اس کے بات ہو گیا سیل وال بیکٹیریاز سیل وال کی بارے میں پہلے ہی بتایا ہے وہ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے میورین یا پیپٹائیڈ اگلائکن چونکہ میں نے پہلے مونیرہ میں بتایا تھا مونیرہ میورین یا پیپٹائیڈ اگلائکن یا میوکو پیپٹائیڈ اور اس کا سٹرکچر بھی میں بتایا تھا پولیمر این ایسٹائل گلکوز امین این ایسٹائل میورین ایسٹ بیٹا ون فور لینکیج دیکھ نیک 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 ایسٹائل گلکوز ایسٹائل یوں ٹھیک تو ایک اور چیز یہاں یاد رکھنے کی بات ہے جو گرام نگیٹیو بیکٹیریاز ہیں ان میں ڈائی امینو پائی میلک ہوتا ہے ان پریزن آب لائسین تو یہاں پہ جو چار ٹیٹرا پیپٹائیڈ نہیں ہوتا تھا این ایسٹائل گلکوز بول گئے کیا دیکھو بول گئے اب میں آپ کو دیکھاؤں گا وہ سٹرکچر دیکھ لیجئے صاحب یہ میں نے اس دن آپ لوگ کو سٹارٹی میں پڑھایا تھا یہ بھئی ڈی اس طرح سے گلکوز میں یہ گروپ جب ایڈ ہو جاتا ہے کاربن نمبر ایک اور دو پہ یہ گروپ جو نیچے گول سے بنایا اس گروپ ہم بولتے ہیں ان ایسٹائل گلکوز امائن یہ ایسٹائل گروپ گروپ ہوگی امائن گروپ بھی ایسٹائل گلکوز امائن یا نیگ ہوگی ہوگیا ایک پھر اس کے بعد دوسرا سب یونٹ کیا ہوگا یہ ایسٹائل گلکوز امائن تو اس کے علاوہ یہاں میرویمک ایسٹیٹ کی جو گروپ ہے اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں ایسے گلکوز جس میں یہ اور یہ دونوں ہوگا ایسٹائل میرویمک ایسٹائل گلکوز امائن پھر این دونوں کا بیٹا ون پھور لنکیج کے ذریعے ہوتا ہے ایک دو تین چار پھور پوزشن یہاں سی کربن نمبر ایک تو بیٹا اس لئے بولتے ہیں کیونکہ ایک کا او ایسٹ یہاں سے کنڈنسیشن ریاکشن ہوگی گلائیک سائیڈ بونڈ ہے یہ کنڈنسیشن سے بنتے ہیں تو یہاں وارٹ نیچے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تب الفا ون پور یہاں بیٹا ون پور خیر یہ نہیں یہاں پہ 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 نیچے 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 اور یہاں میں نے سیدھا نیم لکھا ہے اس کی نیچے جو ہے چار اور جو ایسنشل ایمینوی ایسڈ میں سے کچھ ایمینوی ایسڈ ایڈ ہوتا ہے ایلنین ہے ڈی گلیٹومی ایسڈ ہے لائسین ہے لائسین اور یہاں سے بھی میں نے دکھا ہے لائسین اور لائسین یہ یہ بلکل ہے تو ان میں سے جو یہ والا بتایا تھا یہ جو یہ والا پور لائسین جو یہ ایپسنٹ ہوتا ہے ان کے سب گرام نگیٹو بیکٹیریا اور اس کی جگہ پہ ہوتا ہے دائی امائنو پائی میلک ایسڈ یا دائی اس پور سن پہ ہوگا دائی امائنو پائی میلک ایسڈ ایسڈ ایک دوسرا ڈیفرنس ہے گرام نگیٹو اور گرام پاسٹیو بیکٹیریا میں تو یہ یاد رکھ میورین یا میوکو پیفٹائی کی چین بنی ہوئے ہوتا ہے کس میں ہمارے بیکٹیریاز میں یا کینگم مونی راز میں نورمال ہے یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنے کی بات ہے تو آج کی ویڈیوز میں ہم نے اتنا ہی پڑھایا کل ہم بیکٹیریال جو سیل ہے سیل رہے ہیں ان سب کو یہ ویڈیو شیئر کرتے جائیں گی یا لنک شیئر کرنا تاکہ میکسمم لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تینک موسیقی